بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے جس سے وہ معاشرے میں الجے معاملات کو ستارتے ہیں لیکن انسان کے سامنے آنے والے بڑے بڑے معاملات جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا یا ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ بڑے معاملات کو چھوڑ کر چھوٹے معاملات کے پیچھے لگ جاتا ہے آئے ہم آپ کو ایسی ہی حقائط سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ اپنے صحیح رخ کا تائیوں کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو قصہ کہانی اور میں ہوں سناولنیازی دوستو حقائط ہے کہ ایک چوگیدار کسی شاہ کے باس اس ذمہ داری پر معامل تھا کہ تمام ملازمین پر نظر رکھے تاکہ محل سے وہ کوئی چیز چوری کر کے نہ لے جا سکے ایک روز اس نے تلاشی کے دوران ایک نئے ملازم کے ہاتھ میں چھوٹا سا صدود دیکھا تو قرختی سے پوچھا کہ کیا ہے اس صندوق میں ملازم نے ممنن کر کہا اس میں محل کے بچے ہوئے کچھ باسی چاول ہیں جو کیدار نے بدستور قرخت لیجے میں کہا کہ کھولو اس صندوق کو اور تلاشی دے چنانچہ ملازم نے صندوق کھول کر دیکھا اور اس میں واقعی باسی چاول تھے اگلے روز پھر کتار میں صندوق پکڑے کھڑا تھا جو کیدار نے پھر تلاشی لی اس نے وہی باسی چاول برامد ہوئے تیسرے چوتھے پانچویں روز بھی یہی ہوا جو کیدار کے دل میں بدستور شک تھا کہ کچھ تو غلط ہے چھٹے روز جو کیدار نے بہت تھی باریکی سے تلاشی لی صندوق کی لکری بھی کرے دی ٹھوک پٹک کر بھی دیکھا مگر کیا نکلنا تھا نکلے تو صرف وہی باسی چاول ساتویں دن حسب معمول ملازم صندوق کے ساتھ کھڑا تھا اس نے ملازم کو کھونے میں بلایا اور نہائیتی بیچارگی سے مخاطب ہوا کہ دیکھو مجھے تجربے کی بنیاد پر یقین ہے کہ تم کچھ چراتے ہو مگر میں کوشش کے باوجود نہیں معلوم کر پایا کہ وہ ہے کیا میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہیں نہ گرفتار کروں گا نہ کسی سے شکایت لگاؤں گا بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم آخر چراتے کیا ہوں ملازم نے مسکرا کر چھوکیٹار کے کان میں سرگوشی کی صاحب میں صندوق چراتا ہوں کارئین اور ناظرین آپ اسے حقائط کہیں کہانی کہیں یا پھر لطیفہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب بھی اکثر معاملات کو از خود پہ چیتہ بنا دیتے ہیں سامنے کی بڑی اور واضح حقیقت کو دانستہ یا نادانستہ نظر اندھ کر کے غیر ضروری تفصیل میں الڈ جاتے ہیں یہی معاملہ ہم اپنے دین کے ساتھ کرتے ہیں وہ بنیادی عقائد ذمہ داریاں اور فرائض جو دین کے اساس ہیں اور ہر کسی کے سامنے موجود ہیں ان میں روز و شب لگانے کے بجائے انہیں فروئی معاملات میں زندگی کھپا دیتے ہیں جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو امید کرتے ہیں آپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ان اگلی ویڈیو میں اللہ نے کے بعد مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل قصہ کہانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کنٹی والے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہمارا آئندہ آنے والی ہار ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ساتھ کومنٹ باکس میں بتا دیجئے کہ ہمیں اگلی ویڈیوز کس موضوع پر بنانی چاہئے موسیقی موسیقی موسیقی